پچھوڑ میں آج کسانوں کی سمسیاں کو لے کر پریتم سنگھ لودھی آمرن انشن پر بیٹھے پریتم سنگھ لودھی کا کہنا ہے کہ پچھوڑ شیط میں کسانوں کی بڑی سمسیاں ہے جہاں شیوراہ سنگھ چوہان کسانوں کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں وہیں دوسری اور کسانوں کو کئی سمسیاں سے گزرنا پڑ رہا ہے پچھلے سال اولہ ورشتی سے کسانوں کی فصل نشت ہو چکی تھی جس کا معافظہ کسانوں کو ابھی تک نہیں دیا گیا اس سے ورش بھی عطیب رشتی سے کسانوں کی فصل نشت ہوئی ہے جس پر نہ تو کسانوں کی کھیتوں میں جا کر راجہ سے وفاق کے کرمچاریوں نے سروے کیا نہ ہی معافظے کی کوئی بات کی ہے یہاں تک کہ کسانوں دوارہ گیوں خریدی کا پیسہ ابھی تک کسانوں کو نہیں دیا گیا کسان بہت ہی مشکل حالت میں اپنا جیون یاپن کر رہا ہے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر میں نے کچھ دن پہلے ایس جی ایم کو جاپن بھی سو پاتا لیکن جاپن دینے کے بعد کسانوں کی سمسیاؤں کا نراخرہ نہیں کیا گیا اس لیے مجھے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر آمران انشن پر بیٹھنا پڑا جب تک کسانوں کی سمسیاؤں کا نراخرہ نہیں ہوتا ہے تب تک یہ دھرنا آنشت کالن چلے گا پریتام سنگھ لودھی کے ساتھ زلا پنچہ سدس یہ مانی رام لودھی اوام کئی سمرتھت پریتام سنگھ لودھی کے سمرتھن میں دھرنے پر بیٹھے نظر آئے سممادہ تاز سچن راج بھٹکی ریپورٹ بھائش آب آج آپ آمران انشن پر بیٹھے ہیں کیا کچھ پرمک مانگے آپ کی میری خاص کر کے تین پرمک مانگے ہیں کسانوں کے لیے میں انشن پر بیٹھا ہوں کسانوں کی سمسیاؤں بہت بڑی ہے ان کو ایک تو پچھلی سال کی آبدہ کا پیشا تھا اس سال پھر سے پانی برسا اور آبدہ کا پیشا اس سال پھر نہیں ملا کسان بجارہ بھگمری کی گار پہ ہے پیسان اس کے لیے دونوں سال کا پیسہ بکتان کیا جائے اس لیے میں انشن بیٹھاؤں تیسری کی یہ ہے کہ کسان کو اپنی پسل کو سرکار کو دیتا ہے وہ پیسہ نہیں ملتا ہے چکر کارتا رہتا ہے اگر وہ کمیشن دے دے تو پیسہ مل جاتا ہے یہ کمیشن کوری ختم ہو اور کسان کو اس سے لا ملے کسان کے ساتھ میں اگر ایسا ہوا تو پھر دیس کا کیا ہوگا یہ لڑائی آپ کی سرکار سے ہے جی پرساسن سرکار سے دونوں سے ہی ہیں مکماندری کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے مکماندری جی ہے بارے میں ہم آغبت کریں گے مکماندری سے یہ انشن پر شریف بیٹھاؤں کہ مکماندری میں خبر پہنچا اور مکماندری جی یہ تتکالیس کا نرا کریں گے